جو میں سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو زلیل ہوں یہ زمانہ جہل کی ذات میں ہے یہاں بات کرنا حرام ہے میں آج بارے دیگر مخاطب ہوں اپنے سستے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوٹیوبرز سپیشلی بی لاؤگرز اور سو کارڈ انفلانسرز اور ٹک ٹاکر سے خدا کے لیے اس نوجوان نسل پہ تھوڑا سا رحم کھالیں گو کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات لیکن پھر بھی بری بزم مراز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں خدا کے لیے میں پھر بھی یہ عرضی کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوجوان نسل پر تھوڑی سی شفقت کا مظاہرہ کر دیں تھوڑا سا رحم کر لیں کیا کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو یہ کس طرح کا طفانِ بدتمیزی برپا ہے کہ گھر کا وہ محول جو کبھی ہماری پریویسی ہماری حیاء کا حصہ ہوا کرتی تھی جو معاشرے کی تہذیب اور تمدن ہماری ثقافت ہمارا میار ہوا کرتا تھا آپ نے تو اس کو تارتار کر کے رکھ دیا ہے کبھی ہماری گھر کی ماں پہن بیٹیاں بیویاں ہماری عزت اور ہمیت و غیرت کی علامت ہوا کرتی تھی آپ نے تو سریعام نلام کر دیا ہے سستی شہرت اور ڈالر کمانے کی حرس و حوث نے آپ کو برہنہ کر کے رکھ دیا ہے ڈالرز کے آنے لگے آپ نے ایمان حیاء اور روایات کی پاسداری اور اخلاقیات اصولوں کو تارتار کر کے رکھ دیا ہے جو جی میں آئے بکتے چلے جاؤ جو دل کرے دکھاتے چلے جاؤ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا جو جتنی زومانی گفتگو کرتا ہے جو جتنا فہش بولتا ہے اتنا ہی چینل اس کا گروہ کرتا چلا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو کچھ اس نوجوان نسل کو دکھا رہے ہیں یہ ہوا میں جا کے کوئی بخرات بن رہے ہیں نہیں دیکھنے والے شعور رکھتے ہیں یہ بچے ابھی سیکھ رہے تھے یہ سارا کچھ ان کے ذہنوں پر ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا رییکشن ہو رہا ہے رییکشن کیا ہے معاشرے کی طرف دیکھ لیں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں بڑوں کے اندر نچاکیاں ہیں گھروں میں ڈیووز کی رشو کتنی بڑھ گئی ہے بتمیزی اور فہاشی اوریانی کا بلار گرم ہو چکا ہے کبھی ہماری یہ ماں بہن بیٹیاں ہماری غیرت و حمیت کی علامت ہوا کرتی تھی اقبال نے نقشہ کہنچہ روحیلا کس قدر ظالم جفا جو کینا پرور تھا نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوکے خنجر سے پھر دیا اہلِ حرم کو رکس کا فرما ستم گر نے اور یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثارِ میشر سے رکھا خنجر کو آگے پھر کچھ سوچ کر لیٹا تقاضہ کر رہی تھی نید گویا چشمِ آہمر سے پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے شکائر چاہیے نہ تم کو کچھ اپنے مقدر سے میرا مسنت پہ سو جانا بناورت تھی تکلف تھا کہ غفلہ دور ہے شانِ سفر آیانِ لشکر سے لیکن یہ مقصد تھا میرا اسے کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے مگر صد افسوس کے راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر ہمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے کھر سے وہ جو ہماری غیرت ہوا کرتی تھی نا اس کو آپ نے مار دیا ہے خدا کے لیے سستی شہرت کے لیے اس طرح عزتوں کو برہانانہ کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے ویلاغز بنانے کے شروع کر دی ہیں کہ گھروں میں بیٹی ہماری مائیں بہن بیٹیاں بچیاں احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہیں وہ بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ چلیں اگر کچھ دکھا کر گھر کا محول دکھا کر یہ اپنی زیب و زینت آرائش جس بیٹی کو صفہ مروہ میں دوڑنے کی اجازت نہیں تھی جس کی تخلیق کے وقت فرشتوں سے اس کی مٹی کا پردہ رکھا گیا اور اللہ نے اس کو ایک پردے میں رکھنے کا حکم دیا آپ اس کو تارتار کر رہے ہیں چند ڈالرز کے عوض وہ سامنے آتی ہیں اور اپنی زیب و زینت دکھا رہی ہیں خدا کے لیے ترس کھائیں معاشرے پہ تھوڑا سا رحم کریں کچھ چیز انلائٹمنٹ بھی ہوتی ہے صرف انٹرٹینمنٹ ہماری عوام کو بھی اللہ خدا کا خوف کریں کچھ شعور دے دے کہ انہیں ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ چاہیے سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ دفاتر میں گھروں میں انلائٹمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا مسلمان کی زندگی کوئی پھولوں کی سیچ ہے ہم نے موت اور زندگی کو خلق اس لیے کیا تھا کہ دیکھ سکیں کون ہے جو تم میں سے نیک عمال کرتا ہے اور وہ دن آنے والا ہے وہ جو زندگی ناختم ہونے والی ہے تھوزن گلیکشن آف یئرز انفینیٹی آف لائف ہے اور جو ڈے آف چیجمنٹ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم پر جو کرامن کاتبین نصب کیے گئے ہیں وہ ڈیوائسز ریکارڈنگ کے لیے لگائی گئی ہیں جو کسی بھی قسم کی فنی خرابی سے پاک ہیں اور وہ ڈیٹا رینیل کیا جائے گا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو تو اللہ اسے لا موجود کرے گا خدا کے لیے کبھی وہ دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا نازش موسم گل لالا اور سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی حرجائی تھا کسی اک جائی سے عد غلامی کر لو ملت احمد مصل کو مقامی کر لو اکبال کے نال غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ ہاتھ بے زور دل الہات سے خوگر ہیں امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں اور بتشکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادہ یا شام نئے بادہ نئے خم بھی نئے ہر میں کعبہ نئے بت بھی نئے تم بھی نئے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نافش میں زہرِ ہلاحل کو کبھی کہنا سکا کند کسی کی دل ازاری مقصود نہیں تھی مطمئن اظر فقط اصلاح تھا خدا کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ نصیت کرتے رو نصیت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات سلام پہنچے